موسیقی ناظرین قرام اسلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قرام اس وقت ہم موجود ہیں کٹک میں کٹک کے سوتا ہٹ میں اور یہاں پر ہمارے محسن ہمارے انکل اردو کے معروف شاعر جناب سمیول حق شاکر وارسی صاحب کے مکان میں ہیں اور ان کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کو جانکاری دیتے چلوں کہ جناب سمیول حق شاکر وارسی صاحب حضرت وارس پیار رمطلی علیہ سے جو ہے وابستہ ہیں ان کے خاندان سے ان کے سلسلہ سے وابستہ ہیں اور اسی وجہ سے وارسی ان کا تخلص ہے ان کے لقب لگتا ہے اور وارس پاک کے در پہ ہر وقت ان کا آنا جانا رہتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ کٹک میں بہت سارے شورہ اکرام موجود ہیں لیکن اگر ہم ان فیرست ان کا جو ہے بنائے اگر ان لوگوں کی فیرست بنایا جائے تو شمیول حق شاکر صاحب کا نام بھی آیا رہے گا سب سے پہلے تو انکل آپ کا استقبال ہے اپنا ترجمان میں آپ شاعر ہونے کی ناتے کس طرح وقت گزر رہا ہے آپ کا کرونا کال میں اور کرونا کے دور میں کس طرح وقت گزر رہا ہے کیا لکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اسے کیا فیل کر رہے ہیں آپ نے کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم ورکاتہ سب سے پہلے تو اپنا ترجمان کا بہت بہت شکریہ حالات بہت بہت ہی خراب رہے پچھلے کے قریب سال بر سے اور ہم لوگ بہت پریشان رہے عدب کا کام تو سارا کام ٹھپ ہو گیا تو عدب کام کیا ہونا وہ بھی ٹھپ ہو گیا لوگ اپنے گھر میں مقید رہے جو کچھ لکھنا پڑھنا سب اپنے آپ میں رہ گیا خود لکھو خود پڑھو کہیں بیٹھنا نہیں کہیں جانا نہیں آنا نہیں پابندیاں اور بھی پریشانی بڑھاتی گئیں اور ذریعہ مارس پورا ٹھپ ہو گیا کسی طرح سے دن گزر رہا ہے اس بیچ میں ایک دو مرتبہ جو موبائل سے مشاہرہ ہوتا ہے اس کا بھی ایک دنگو تو آفر آیا تھا لوگیں لیکن میں اس بارے میں زیادہ مجھے اس کو آئیڈیا نہیں ہے جس کو بیسے کہے چلانا کیا کرنا تو میں اس میں شرکت نہیں کر پایا لیکن ایک مشاہرہ دکھ صاحب نے آکے یہاں سے بیٹھ کے خود سٹنگ کر کے مجھے بات کے آپ اکھلی پڑھنا ہے میں سٹنگ کر رہتا ہوں اس میں شامل ہوا تو ہیدر آباد کی کوئی چینل تھا اس کے علاوہ تو پورا عدب کام پورا خالی خالی ہے اور ابھی ادھر کو ایک پچھلے دن ایک نشست بھی سید رمانی کیا ہوئی تھی افسوس کہ میں دوسری مصرفیات کی وجہ سے میں شامل نہیں ہو پایا یہ ہمارے ناظرین کو کچھ ایسا کلام کچھ ایسا شاعری جو ہے آپ کو سنائے تاکہ ہمارے ناظرین لو تندوز ہو میں حصول و برکت کے لئے میں دو شعر نات پاک کی سناتا ہوں اس کے بعد دو چار اشار سنا دوں گا انشاءاللہ ایک مطلع ایک شعر ہے نات پاک انشاءاللہ کون دیکھے درشت تے بار چھوڑ کر سی گل شن کون دیکھے ناظرین لو تندوزہ چھوڑ کر سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیگلشن کون دیکھے اور اس شر دیکھیں سرگ جاستے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے سرگ جاستے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاں تیرا آستانہ چھوڑ کر موسیقی موسیقی